اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیلزرت پتو گائے بند کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اشرف واپس ان لوگ کے گھر جاتا ہے جہاں اس کی بیٹی کام کر رہی ہوتی ہے کہ انہیں بلیک مل کرنے کے لیے وہ کچھ رقموں سے اور دیں تو وہاں جا کر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ رانی کو واپس چھوڑنے نہیں آیا بلکہ جان کا عذاب بند کر آیا ہے کیونکہ اس کی بیٹی اب مر چکی ہے اور وہ پھر سے ہم سے ایک موٹی رقم چاہتا ہے اس کے بعد جیسے ہی اش اشرف گاؤں جاتا ہے تو ڈاکٹر جب آ کر بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ ہمارے معاملات میں مت بولو ورنہ تو میں اتنی گالیاں دے کر یہاں سے نکالوں گا وہی دوسری طرف جب روشن مقدس سے ملنے جاتا ہے تو مقدس کہتی ہے کہ تم دو خالی باتیں ہی کرتے رہے اور اگلا آیا اور منگنی کر کر چلا بھی گیا اور تم نے کیا کیا اس کے بعد مینو رات ہوتے ہی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے لیکن ڈاکٹر اسے سختی سے وہاں مینو سے کہہ کر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چلی جاؤں مجھے تم سے بات نہیں کرنی لیکن مینو کہتی ہے کہ یہ بات آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ابھی تک صرف آرام سے ہی تم سے بات کر رہا ہوں لیکن وہاں پر گاؤں کا کوئی بندہ انہیں دیکھ لیتا ہے اور اگلے دن گاؤں کے بندے سارے مینو کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکالو اس نے یہ کیا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے جیسے ہی اس کا بھائ ہی آتا ہے تو سب لوگ اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور مینو اندر بھی ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ گاؤں والے تو مینو اور ڈاکٹر کو لیکن یہ بات بنانا شروع کر چکے ہوتے ہیں